اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اکیر اور ہمارے اس چینل میں آپ سب کو خوش شامدید چلیں ناظرین شروع کرتے ہیں آج کا دلچسپ موضوع ناظرین محترم ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دنیا کی دس مہنگی درینی خجوروں کے بارے میں بتائیں گے اور یہ بات تو واضح ہے کہ سب سے مہنگی خجور تو وہی ہوگی جس کی کوالٹی سب سے بہتر ہوتی ہے اب سوال یہاں پر یہ بنتا ہے کہ کوالٹی والی خجور کی پہچان کیا ہوتی ہے تو دوستو کوالٹی والی خجور کی پہچان اس کی شیپ سائز اور اس کی مٹھاس سے ہوتی ہے تو معزیز ناظرین گرامی اگر ہم خجور کے نام کو کسی غلط تلفور کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے پیش کی معذرت نمبر دس امبارہ اس خجور کو بادشاہ کے خجور بھی کہا جاتا ہے اور یہ کافی مہنگی ہوتی ہیں یوکہ مدینہ منورہ میں اگائی جاتی ہیں اور ان کا سائز بھی کافی بڑا ہوتا ہے اور ان کی گھٹلی کافی چھوٹی ہوتی ہے ان میں ڈرائی فوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کا کالر ریڈش براؤن کی طرح ہوتا ہے اور ان کا ٹیسٹ بلکل دار چینی کی طرح ہوتا ہے اور ان خجوروں کے مہنگے ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ان خجوروں کے درخت بہت ہی مشکل سے ملتے ہیں جس سے یہ کافی مہنگی بھی ہوتی ہے اور اسی طرح دن بہ دن ان کی پرائیس میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے نمبر نو زہیدی ناظرین یہ خجوریں ایران میں اکتی ہیں اور ان کا پیر گولڈن کلر کا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ان خجوروں میں شگر کنٹنٹ بھی کم ہوتا ہے اور انہیں زیادہ تر مختلف قسم کے خانوں میں اور زیادہ تر بیکنگ کے خانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور یہ خجوریں بھی بہت کم تعداد میں اکتی ہیں اسی وجہ سے ان کی پرائیس میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہے نمبر آٹھ سگائی اور ان خجوروں کی پہچان براؤن بورڈی اور ٹاپ پر ییلو کلر کی رنگ اور جس پر خجوروں کی شاک اس کے ساتھ جوری ہوتی ہے اور شکل میں یہ خجور شیش نامی خجوروں جیسی ہی ہوتی ہیں لیکن تھوڑی زیادہ سخت اور تھوڑی زیادہ کریسپی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کی گھٹلی بھی نکالی جا سکتی ہے اور اس کو نکال کر کوئی دوسرا ڈرائی فورڈ بھی ڈالا جا سکتا ہے اور یہ خجوریں بھی سعودی عرب میں ہی اکتی ہیں نمبر ساتھ شیش اور یہ خجوریں بھی سگائی کی طرح گولڈن اور بے سے براؤن اور ییلو کلرگی ہوتی ہیں یہ خجوریں تھوڑی خوشک اور کم میٹھی ہوتی ہیں اور یہ خجوریں قدر خوشک اور ان کا ٹیسٹ بھی کافی مٹھاس کم ہوتی ہے اگر آپ کو میٹھی چیزیں کم پسند ہیں تو یہ خجوریں آپ کے لئے بہترین ہیں اور سائز دوسری خجوروں سے کافی مختلف ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پکنے سے پہلے ہی کھایا جاتا ہے اور ان خجوروں کا کلر ییلو ہوتا ہے اور جب یہ پہلی بار پکتی ہیں تو ان کو تب کھایا جاتا ہے اور ان خجوروں کو ہنی ڈیٹس بھی کہا جاتا ہے نمبر پانچ خالص ان خجوروں کی کاشت بھی زیادہ تر سعودی عرب میں ہی کی جاتی ہے اور ان خجوروں کا کلر ریڈش ڈارک براؤن اور ان کا ٹیسٹ بھی کافی میٹھا ہوتا ہے اور ان خجوروں کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں اور خاص طور پر اپنے پیاروں کو تحفے کے لئے یہ پیش کی جاتی ہیں اور اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ خجوریں کافی قدرے خوشک ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے یہ بہت جلدی خراب بھی نہیں ہوتی اور تقریباً دو سال تک اپنی اصل حالت میں برقرار رہتی ہے اور ان کے نام کا مطلب بھی مسالی ہیں یعنی کہ یہ خجوریں بے مثل ہوتی ہیں نمبر چار دجلت نور اور یہ خجوریں عرب ممالک میں نہیں بلکہ افریقی ممالک میں اگتی ہیں اور اردو میں ان کے نام کا مطلب ہے کہ نور کی خجوریں ان میں مٹھاس بھی کم ہوتی ہے اور یہ ان لوگوں کے لئے بہترین گزا ہے جو کہ زیادہ میٹھا پسند نہیں کرتے اور یہ خجوریں الجزائر اور تھیونس میں پیدا ہوتی ہیں نمبر تین سکھری اور ان خجوروں کا تعلق بھی سعودی عرب سے ہے اور ان کے نام کا مطلب بھی میٹھا ہے اور یہ خجوریں بے حد میٹھی ہوتی ہیں اور ان خجوروں کے لئے اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ دانتوں کے لئے بھی بہت مفید ہوتی ہیں نمبر دو انچور اور یہ خجوریں ساری دنیا میں بے حد مشہور ہیں اور پسند کی جاتی ہیں اور ان خجوروں کو خجوروں کی دنیا کا ملکہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ٹیسٹ میں بہترین ہونے کے ساتھ سائز میں بھی کافی بڑی ہوتی ہیں اور ان خجوروں کی زیادہ ترکاش تک مراکش میں ہوتی ہے نمبر ایک اجوہ اجوہ خجوریں تمام خجوروں میں بے حد خاص ہوتی ہیں اور اس کی مشہور ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت ہے اور ان خجوروں کے کھانے کے بہت سے فائدے ہیں اور بہت سے موضی افراد کے لیے اللہ کے حکم سے یہ بہت سے مرض کے لیے شفاہ بھی بنتی ہے اور اگر ٹیسٹ کی بات کی جائے تو یہ ٹیسٹ میں بہت بہترین گزا ہوتی ہے تو ناظرین مزید نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کر لیجئے اسے کے ساتھ آج کی ہماری ویڈیو کا اختیام ہوتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ آج کی ہماری ویڈیو کافی پسندائی ہوگی دوبارہ جلدہ حضرت ہوں گے ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ